عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو عمومیاں ہیں وہ دکھاتا ہوں اس طرف ماسک لگایا ہوا ہے اس کا جو نیچے سونے کا اوپر جو ہے سارا بیٹ لگا ہوا ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر کچھ نظر آسکے دس ہوا کرتے تھے بکرے کا ایک خاص قسم کا بکرا ہے سر جو ہے بکرے کا لیکن دھڑ جو ہے وہ شیر کا اسی طرح سر آپ امیجن کر رہے ہیں یہ پورا ایک فلور ہے یہ دیکھیں نیچے سے آپ دیکھتے جائیں پورا ایک فلور جتنا جو ہے بڑا مجسم ہے جی یہاں پہ جو ہے بہت ساری ہنوٹ شدہ لاشیں موجود ہیں لیکن ان کے جو ہے چہرے ابھی تک ویسے دھامپے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے اریجنل مطلب لاش جو ہے وہ ہنوٹ شدہ موجود ہے ٹھیک ہے اوپر آپ دیکھتے سے ماسک لگایا ہوا ہے اس کا جو نیچے سونے کا اوپر جو ہے سارا بیٹ لگا ہوا ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر کچھ نظر آ سکے یہ جو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر لاش موجود ہے اثر انسان کی آج سے تین چار ہزار سال پہلے کا ٹھیک ہے اس کو بہت بریک بینی سے کام کر کے کھولنا پڑتا ہے تو انہوں نے جن کے کھولے ہوئے ہیں وہ تو آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ابھی آگے جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیوز یہ دیکھیں یہ جو ہے اندر لاش ہے ٹھیک ہے مطلب جس کو ممیز بولتے ہیں مومیاں ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ماسک لگا ہو گا ہے چہرہ یہ بچے کی مطلب ہے کہ مومیاں ہیں یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری جو ہے اچھا آگے یہ دیکھیں آج سے دوہزار سار پہلے کی جو مومیاں تھی ان کے فوٹو بھی بنے ہوئے ہیں یہ دو بھائی تھے ٹھیک ہے آئیے آپ کو یہ جو ہے رومن امپائر کے ہیں لیکن آئیے میں آپ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو مومیاں ہیں وہ دکھاتا ہوں اس طرف یہ کلر جو ہے آپ دیکھیں آج تک خراب نہیں ہوئے یہ اندر جو ہے لاش پڑی ہے اس کے جس کو مومیاں بولتے ہیں ممی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئیے آپ کو جو ہے میں یہ بھی بچہ ہے اس کی بچے کی مومیاں جو تھی دیکھ رہا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ مومیاں نکالی گئی تھی ترمیم کرنے سے پہلے کس حالت میں تھی بعد میں جو ہے اس کو ترمیم کر کے دیکھیں کہ اس طرح اس طرف دیکھیں یہ جو ہے مومیاں ہے دیکھیں آپ القرن الثانی ملادی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہے قرن الثانی مطلب ہوگا تو ایک سو سال بعد تقریبا دوسرے دوسری بھی صدی میں یہ دیکھیں اس کی وقت جو ہے تصویر بنائی ہوئی ہے جس کی اندر لاش ہے جو خنوط شدہ اس کی جو ہے یہ آپ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلب یہ فوٹو اس زمانے کی انہوں نے مطلب تراشی ہوئی ہے لکڑی کے اوپر ہے یہ کیا چیز ہے واللہ عالم اس کے اندر جو ہے اس کی لاش بھی موجود ہے یہاں دیکھیں پورا جو ہے نقشہ بنایا ہوا ہے پاؤں کے نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ہے چھوٹی لاش ہے چ ممی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فوٹو بھی بنایا ہوا ہے اس کے اوپر لیکن اس کو ابھی کھولا نہیں گیا ہے بیسے کی ویسی پڑی ہے یہ آج سے دو ہزار سال پہلے کی بتا نہیں یہ جو ہے یہاں پہ یہ ہاتھ پاؤں کی انگلی ہے کیا چیز ہے اللہ حوالہ جی تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے پسند بھی کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں ملی تھی یہ ممیہ اور دوسرا یہ بھی دوسری صدیقی ہے مطلب غیسہ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد دو سو سال کے درمیان والے عرصے میں یہاں پہ جو ہے یہ پرانی جو ایجپشن نوادرات ہیں وہ ساری موجود ہیں کچھ آئی تنک فیرونوں کے زمانے کی ہوں گی کچھ اس کے بعد کی آگے پیچھے ہوں گی یہ زیادہ تر جو ہے کیا ہے ایک سیفن یہ فیرونوں کے زمانے کے ہیں مطلب جو مختلف رتبے دیتے تھے نا اپنے زمانے کے لوگوں کو جس طرح آج کل وزیر ہوتے ہیں اس زمانے کے آئی تنک جو میں سمجھا ہوں وہی ہے ان کے جو ہے مختلف وزیروں کے جو ہے یہ اتا شدہ ان کو نشانات ہیں جس طرح آج کل وسام دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے یہ اس زمانے کے مطلب وزیروں کے لیے جو ہے وہ نشانات ہیں پیچھے جو تھے یہاں پہ تو ان کے فیرونوں کے اپنے جو ہے مجسمیں بنے ہوئے ہیں جو وہ اپنی عبادتگاہوں میں رکھتے تھے عبادت کرنے کے لیے اپنے خداوں کی سارے چاپ چیز ایک کلیر کریں کہ سارے جو فیرون تھے وہ خود کو خدا نہیں کہلواتے تھے ان میں سے بعض نے یہ کام کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب گزر ہیں یہ دیکھتے جائیں آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے المعبودات مطلب یہ جو جتنا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ عبادتگاہ میں یہ مجسمیں رکھتے تھے وہاں پہ فیرون جا کے عبادت کیا کرتا تھا یہ جتنے بھی آپ مجسمیں دیکھ رہے ہیں یہ فیرون کی عبادتگاہ کے اندر رکھے جاتے تھے جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے اور یہ اس طرح کے بنا کے رکھتے تھے عبادتگاہ میں ان کے نزدیک اس سے ان کو خدا کی قربت حاصل ہوگی اور اس زمانے کا جب ان کو خدا تھا اس کا نام امون تھا یہ آپ دیکھتے جائیں یہ جو ہے گائی کی جو عبادت کرتے تھے فیرون بھی گائی کی عبادت کرتے تھے اور ان کے ہاں بہت سے حیوانات جو ہے وہ مقدس ہوا کرتے تھے بکرے کا ایک خاص قسم کا بکرا ہے سر جو ہے بکرے کا لیکن دھڑ جو ہے وہ شیر کا اسی طرح سربکرے کا دھڑ جو ہے انسان کا ٹھیک ہے ان سب چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کی عبادتگاہوں کی چیزیں ہیں جی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ چیزیں پسند کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اچھا یہ ساری چیزیں اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں آپ یہ نہ سنویں کہ ابھی بنائی گئی ہیں یا وغیرہ یہ جو ہے اصل پتھروں سے تراشے گئے ہیں یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اوہ بہت ہی عجیب مخلوق گزری ہے بھئی ابھی تو آپ جب ان کی اصل عبادتگاہ کی ویڈیو دیکھیں گے جو کہ یہاں سے کائرو سے ایک ہزار کلومیٹر دور ہے تو وہ تو آپ دنگ ہی رہ جائیں گے یہ کیا بلات ہے یہاں آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں نیچے جو ہے کیا محول ہے پتلے یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا پتلہ ہے آپ امیجن کر رہے ہیں یہ پورا ایک فلور ہے یہ دیکھیں نیچے سے آپ دیکھتے جائیں پورا ایک فلور جتنا بڑا مجسمہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ پورا ایک فلور جتنا بڑا مجسمہ ہے صرف دو فیرون اور اس کی بیگم کا دیکھ لیں جو عبادتگاہ ہے نا ان کی وہاں پہ جو ایک پتھر ہے ایک پتھر جو ایک پلر بنایا ہوا عبادتگاہ کا یہاں نیچے سے لے کر یہ اس سے بھی اوچھی جو ہے دیوار تک ایک ایک پتھر جو ہے وہاں پہ ہے اب میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں وہاں پہ کوئی آس پاس پہاڑ نہیں ہے تو یہ لوگ کیسے جو ہے اتنے بڑے بڑے پتھر وہاں پہ لے کے آئے تھے ٹھیک ہے وہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ تابوت ہے اس کے اندر جو ہے ان کی مومیاں پڑی ہوتی تھی یہ پتھر ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ جو ہے میوزیم ہے کائرو کا جس کے اندر میں موجود ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو شیئر ضرور کریں پلیس تاکہ جو ہے باقی بھی آپ لوگوں کے دوست احباب تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں موسیقی